دیوار کے اوپر کریکل ایفیکٹ بنانے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے اس کنٹینٹ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ دکھائے جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پینٹ کے متعلق معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کلک کر دیں دوستو بیس کوٹ کے طور پر انیمل پینٹ لگا دیں گے دیوار کے اوپر کریکل ایفیکٹ بنانے کے لیے سنثیٹک کلئر وارنش استعمال کرنے والے ہیں آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کی کلئر وارنش ہے وہ چل جائے گی وارنش اپلائی کرنے کے لیے آپ برش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس رولر اویلیبل ہو تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو کریکل ایفیکٹ میں بہتر ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے وارنش کو آپ نے پیٹرول میں مکس کرنا ہے مٹی کے تیل میں آپ نے اسے مکس نہیں کرنا دوستو بیس کے طور پر آپ مختلف کلئر استعمال کر سکتے ہیں ایک کلئر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ کلئر کو ایک دوسری کے ساتھ مکس کر کے بھی ایک ملٹی ایگرون جو ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ نے کوشک کرنی ہے کہ وارنش آپ جتنی گاڑی لگا سکتے ہیں سطح کے اوپر آپ نے اپلائی کرنی ہے دوستو اب اگلا مرلا آتا ہے کہ کریکل ایفیکٹ کے لیے اپنے پینٹ کس طرح تیار کرنا ہے تو فیوی کول یا پی وی سی وٹ گلو اس کو آپ نے سپر ایمیلشن میں مکس کر لینا ہے تو آپ ضرورت کے مطابق فیوی کول یا وٹ گلو کی مقدار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں ہم سپر ایمیلشن استعمال کرنے والے ہیں اگر آپ کے پاس پلاسٹک ایمیلشن دستیاب ہو تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں فیوی کول مکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ سپر ایمیلشن میں فیوی کول ہمیں مکس کرنا ہوتا ہے فیوی کول اور سپر ایمیلشن کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے دوستو دیوار کے اوپر وارنش لگائے ہوئے دس منٹ گزر چکے ہیں دس منٹ مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے سوفٹ بریش کے ساتھ سپر ایمیلشن کو دیوار کے اوپر اپلائی کر دینا ہے تو بریش جو ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عام بریش ہوتا ہے جس کو ہم ویدر شیٹ یا سپر ایمیلشن کو دیواروں کے اوپر کرنے کے لی استعمال کرتے ہیں جبکہ ایک سوفٹ بریش ہوتا ہے جو کہ خاص کر انیمل پینٹ کو آئرن وغیرہ کے اوپر یا دروازوں کے اوپر اپلائی کرنے کے لی استعمال کر جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے وہ بریش استعمال کرنا ہے دوستو کریکل ایفیکٹ بنانے کے لیے آپ سپر ایمیلشن بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح میں اس ویڈیو میں سپر ایمیلشن استعمال کر رہا ہوں اور اسی درہ آپ پلاسٹک ایمیلشن بھی استعمال کر سکتے ہیں پلاسٹک ایمیلشن سپر ایمیلشن سے بہتر ریزلٹ دیتا ہے میرے پاس سپر ایمیلشن اویلیبل تھا تو میں نے اس کی ساتھ بیزائن بنا دیا ہے دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سپر ایمیلشن میں ہمیں پی وی سی وڈ گلو یا فی وی کول مکس کرنا ہوتا ہے جبکہ پلاسٹک ایمیلشن میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو دیوار کے اوپر کریکل ایفیکٹ بنانے کی تھیوری میں اور اسی طرح سیلنگ یا چھت کے اوپر اگر آپ کریکل ایفیکٹ بناتے ہیں تو ان دونوں کی تھیوری میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ دوار کے اوپر آپ کریکل ایفیکٹ بناتے ہیں تو آپ کو دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ایمیلشن جو ہے وہ اس وارنش کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اگر آپ اس ٹائم سے پہلے اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا ایمیلشن جو ہے وہ اکٹھ ہو جاتا ہے نیچے کی طرف کھیچنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ چھت کے اوپر وارنش لگا کے اس طرح کا کریکل ایفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو چھت کے اوپر آپ نے جسٹ اس کو پانچ منٹ کا ٹائم دینا ہے وارنش آپ جتنی چائے گف لگا لیں اس کی یعنی کہ جتنی تھکنے ساپ رکھنا چاہیں وارنش بھی رکھ لیں پانچ منٹ کا آپ ٹائم دیں اور اس کے بعد آپ سپر ایمیلشن یا پلاسٹک ایمیلشن اس کے اوپر لگانا شروع کر دیں دوستو اگر آپ کریکل ایفیکٹ پہلے مطبع بنا رہے ہیں تو دیوار کے اوپر آپ بھی اس کی ٹرائی نہ کریے گا چھت کے اوپر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ چھت کے اوپر آسان ہوتا ہے کریکل ایفیکٹ بنانا جبکہ دیوار کے اوپر مشکل ہوتا ہے تو آپ نے یہ کوشی کرنی ہے کہ ایمیلشن یہ بلکل برابر لگ گیا ہے یعنی کہ کسی جگہ سے زیادہ مٹائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا اب برا افیکٹ کیا ہوگا کہ کسی جگہ سے ہمارا کریکل ایفیکٹ شو ہوگا اور کسی جگہ سے بلکل شو نہیں ہوگا تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سپر ایمیلشن یہ آپ نے برابر لگا کے لئے آنا ہے دوستو کریکل ایفیکٹ بنانا تقریبا ہر رنگ ساز کے لئے ایک چیلنج ہوتا ہے تو یہ اتنا آسان کام بھی نہیں کہ ہر بندہ یہ کریکل ایفیکٹ بنانے کا ٹاسک جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہے تو بریش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور رولر کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں رولر جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے بریش کی نسبت تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بریش کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں تو پھر آگے کبھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو رولر کے ساتھ بھی لگانے کا طریقہ بتا دوں گا دوستو ایک اور معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دسٹیمپر یا پلاسٹک ایمیلشن ہے اس میں جب ہم کریکل ایفیکٹ بناتے ہیں تو کیا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو وارٹر آپ بالکل استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ وارٹر استعمال کریں گے تو ہمارا کریکل ایفیکٹ ہے وہ یعنی کہ اس کے ڈیزائننگ پر تھوڑا فرق پڑ جائے گا تو جو وارنش ہم اس کے نیچے لگاتے ہیں اس کے ڈرائنگ ٹائم میں تھوڑا سا ردو بدل کرنا پڑتا ہے بعض اوقات اگر آپ ڈیریکٹ لگا رہے ہیں تو ہم دس سے پندرہ منٹ دے رہے ہیں تو اگر آپ اس میں پانی مکس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پندرہ منٹ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نہیں دینے ہوتے بلکہ آپ کو پینتیس سے چالیس منٹ کا ٹائم دینے ہوتا ہے پھر جا کے ہمارا کریکل ایفیکٹ وہ تیار ہوتا ہے دوستو بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں پانی استعمال نہ کریں دوستو ہمارا جو کریکل ایفیکٹ ہے تو اگر آپ اس کو وارٹر پروف بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میٹ وارنش استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر میٹ وارنش جو ہے وہ اس میں ریفلیکشن بھی نہیں ہوتی اور ہمارے کریکل ایفیکٹ کو جو ہے وہ وارٹر پروف بھی بنا دیتی ہے دوستو دسٹیمپر میں فیوکول مکس کرنے کے مقصے یہ تھا کہ دسٹیمپر جو ہے یہ سطح کو جو ہے یہ چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ کریک ہو جاتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پاپڑی وان کے اترنا شروع ہو جاتا ہے تو جو ہم اس میں فیوکول استعمال کر رہے ہیں یہ اس کو یعنی کہ اس کی جو بائنڈنگ سرفیس ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے اور بعد میں فلیک نہیں ہوتا ہمارا پینٹ تو دوستو ہمارا جو پروسس ہے وہ کریکنگ کا شروع ہو چکا ہے تو یہ آپ ایک گھنٹے کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو کریکل ایفیکٹ جو ہے وہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کا ٹائم جو ہے اتنا لگاتا ہے یہ دورانیاں اس کا عام ہوتا ہے یعنی کہ ٹمپریچر کم ہو یا زیادہ ہو اس نے تین سے چار گھنٹے کا ٹائم لگانا ہوتا ہے تو اس کے بعد جا کے آپ کو فائنل ریزلٹ ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگنے پر اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ پینٹ کے متعلق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے گھنٹے کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو پینٹ سے متعلق بناوں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے احسان دانش کو اجاز دیجئے گوڈ بائی